اللہ نے اس امت کو بڑا امتیازی بنایا ہے اللہ نے ہمیں چنا ہے موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات اترینا تو انہوں نے اس میں پڑھے اس امت کے حالات تو گئے کوہ تور پر کہنے لیں گے یا اللہ انی اجد فی الالواح امتن ہم خیر امتن یأمرون بالمعروف وینہونان المنکر رب جعلہم امتی یا اللہ آپ نے میری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک امت بعد میں آنے والی ہے جو سب سے عالی امت ہوگی وہ بھلائی کے دعی ہوں گے برائی سے روکنے والے ہوں گے اور تیرے اوپر ایمان لائیں گے یا اللہ وہ امت مجھے دے دے موسیٰ علیہ السلام لادلے نبی اللہ نے فرمایا موسیٰ تل کا امت و احمد وہ آپ کی نہیں وہ میرے آخری نبی کی امت موسیٰ علیہ السلام رب اجد فی الالواح امتن انا جیلہم فی صدورہم یقرعونہا یہ بھی لکھا ہے کہ وہ امت اپنی کتاب کی حافظ ہوگی تورات زبور انجیل کوئی حافظ نہیں تھا سوائے نبی صرف نبی کو یاد تھی نبی کے علاوہ کسی کو یاد نہیں تھی تو کہا یا اللہ وہ تو اپنا سارا قرآن یاد کر لیں گے میرا شاگرد میرے مدرسے میں رمضان آیا چھٹیاں ہو گئیں کوئی حافظ پڑھانے والا نہیں تھا وہ صبح بیٹھتا تھا شام تک ایک پرہ یاد کر کے عشاء میں سنا دیتا تھا اس نے ایک معنی میں قرآن یاد بھی کیا اور سنا بھی دیا اللہ نے اس امت کو ایسی استعداد اطاف فرمائی کہ ان کا قرآن ان کے سینے میں ہے نمازوں میں پڑھتے ہیں یا لئی امت مجھے دے دے اللہ نے کہا ہا نہیں تلک امت و احمد وہ تو میرے احمد کی امت پھر کہا یا اللہ ان کے تو گناہوں کا کفارہ ان کی نمازیں بن جائیں گی وہ فجر پڑھیں گے رات کے گناہ معاف ہو جائیں گے ظہر پڑھیں گے فجر اور ظہر کے درمیان ان کے معاف ہو جائیں گے اثر پڑھیں گے مغرب پڑھیں گے عشاء پڑھیں گے ساتھ ساتھ ان کی شیٹ صاف ہوتی رہے گی یا اللہ وہ امت مجھے دے دے تو اللہ نے کہا تلک امت و احمد رب اجد فی الالواح امتن یقاتلون فسولت دلالہ حتی یقاتلوا الاعور القذاب رب جعلہ امتی قال تلک امت و احمد کہا یا اللہ میں ایک امت کا حال دیکھتا ہوں جو ہر باطل کی سر کو بھی کریں گے اور اپنے دین کی حفاظت کریں گے یہاں تک کہ دجال سے بھی لڑیں گے یا اللہ امت مجھے دے دے کہا تلک امت و احمد وہ احمد کی امت رب اجد فی الالواح امتن صدقاتہم فی بطونہم یقلونہا رب جعلہم امتی یا اللہ ایک امت آ رہی ہے جو زکاة کھائے گی زکاة شاید آپ میں سے کسی کو معلوم ہو کسی کو نہ ہو بنو اسرائیل کی زکاة غریبوں کے لیے نہیں تھی اس وقت تو سونے چاندی کی تھیلی پہاڑ کے اوپر رکھی اوپر سے آگا کے جلا دیتی تھی زکاة قبول ہو گئی اگر یہ مال حرام ہوتا تھا تو آگ نہیں جلاتی تھی زکاة قبول نہیں ہوئی جانوروں کی زکاة جانور کو چوٹی پر کھڑا کرتے تھے آگ آکے جلا دیتی تھی قبول ہو گیا نہیں جلایا تو یہ حرام مال ہے اس امت کی زکاة مالداروں سے لے کر غریبوں کو دے دی جاتی ان کے غریبوں کے لیے زکاة کے علاوہ نفلی صدقے کا حکم تھا لیکن اس امت کے ساتھ تو اللہ نے لارڈ کیے ہیں لارڈ صدقہ زکاة تو ہے ہی ہے ایک اور مزیدار قصہ سناتا ہوں ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گئے اب انہوں نے کہا کیوں ہو کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا اب انہوں نے کہا اچھا تو پھر ایک غلام آزاد کرو کہا جی میں غریب بندہ میں کی تو کرا کہا اچھا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ کہا جی میں تو خود مسکینوں میں کس کو کھلاؤ کہا اچھا پھر ساٹھ روزے رکھو کہا ایک روزے ہوئے چند چھاڑ ہے ساٹھ روزے ہنچ کی کرنگ تو آپ بھی ہنس پڑے اب کہا چھا تو بیئے میں تیرا کام کرنا بیٹھے تھوڑے زیادہ گزری ایک انساری صاحبی اونٹوں کا لے کر آئے ٹوکڑا یا رسول اللہ یہ صدقے کا ہے تو آپ تقسیم فرما دیں تو آپ نے فرما دیں بہو کدھر ہو بھائی کہا جی بیٹھوں کہ یہ لے جا اور ساٹھ گھروں میں تقسیم کر دے کہنے کے یا رسول اللہ اللہ کی تصم مدینے میں مجھ سے بڑا مجھتین کوئی نہیں آپ میرا جرمانہ مجھے ہی کہو میرا جرمانہ میں نے دیو میں آپ کھانا ہے آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے یہ دانت نظر آنے لگی کبھی کبھی ہوتا تھا کہ آپ کے آخری دان نظر آتے تھے ورنہ آپ اتنا ہنستے تھے آخری دان آگا جاوی صلی اللہ تیرے واسطے اور کسی واسطے نہیں تو اللہ نے اس سمت کو اتنے لاد سے اٹھایا اتنے پیار سے اٹھایا آیت اتری لا يستو القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ اس طرح کہ اللہ کی رام جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھے برابر نہیں ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم وہ پاس بیٹھنا بینا یا اللہ یہ کیا کہہ دیا تُو نے کہ گھر بیٹھنے والے اور تیری راہ میں پھرنے والے برابر نہیں میں تو نابی نہ ہوں میں کدھر جاؤں میرے لئے کوئی بنجائش نکال ایک لفظ لے کر جبریل دوبارہ واپس آئے ایک لفظ لے کر ایک آدمی کی خاطر یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے لا يستو القائدون من المؤمنین غیر علی الدرر والمجاہدون فی سویل اللہ اس امت کو اللہ نے اس طرح پروٹوکول دیا کہ اب آپ اس لفظ کو اس آیت کو اس طرح پڑھیں کہ گھر بیٹھنے والے جو معذور نہیں ٹھک ٹھاک ہیں وہ اور اللہ کے راستے میں پھرنے والے برابر نہیں ہو سکتا ایک صحابی ہیں عوث بن سامت انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دیتی ایک طلاق تی جاہلیت کے جس میں یوں کہا جاتا تھا تو میری ماں کی طرح ہے تو اس پر طلاق ہوتی تھی جاہلیت میں ایسی طلاق کہ کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا کہیں اور نکاح ہو کے طلاق ہو کے بھی نہیں ہو سکتا یہ ایسی طلاق تھی وہ آئیں دوڑی دوڑی اللہ کے نبی کے پاس اچھا آپ دیکھیں پہلی کتابیں اتر گئیں قرآن اکٹھی زبور اکٹھی انجیل اکٹھی قرآن ایسے نہیں آرہا قرآن کبھی ایک لفظ آرہا ہے کبھی ایک سطر آرہی کبھی ایک سورت آرہی کبھی ایک آئت آرہی صرف سورہ انعام بڑی سورتوں میں واحد سورت ہے جو اکٹھی نازل ہوئی اور جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے آئے تسبیح و تحلیل پڑھ جاتے یا رسول اللہ حضرت عائشہ کنگی کر رہی تھی یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے اب کیا ہوگا تو چونکہ شرعی حکم موجود نہیں تھا آپ نے غیواج پر فرمایا خولہ طلاق ہو گئی کہا یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں انہو ابو ولدی و حب الناس علی وہ میرے بچوں کا باپ ہماری اپس میں بہت محبت ہے اس نے غصے میں کہہ دیا ہے تو آپ نے کہا حرم تی علیہ ہے خولہ طلاق ہو گئی ان کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا بڑھاپا آ چکا ہے میرے ماں باپ مر چکے ہیں میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں میری جوانی ختم ہو چکی ہے مال میرے پاس کوئی نہیں اگر یہ طلاق ہوتی تو میں کہاں بیٹھوں مجھے کون سہارا دیل تو آپ چھپو چونکہ وہ منوانا چاہتی ابھی وہی کوئی آئی نہیں آپ نے قانون ماحول رواج کے مطابق فیصلہ دے دیا ہے تو آپ خموش ہو گئے حضرت عشق کنگی فرمائے اللہ حکرہ جب اس نے دیکھا کہ آپ چھپ ہو گئے تھے کہنے کی اچھا آپ نہیں سنتے میں آپ کے رب کو سنا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھی عشنا کبھی اللہ سے بڑی کھاٹی چھنتی تھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی وہ کری اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتا ہوں وہ نے میں ہی ہاتھ اٹھایا اللہم اینہم لی منہ سبیتاں صدار اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے انضممتہم علیہ فضا جاؤ میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلا انضممتہم علیہ فضا باپ کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے گا یا اللہ عبدالرہ غور کے یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار یہ نہیں کہا کہ اللہ تو اپنے علم کے مطابق فیصلہ اتار تو اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ اتار میرے رب میرے حق میں فیصلہ اتارنا میں بچوں کو کہاں لے جاؤں گا میں بڑا فا کہاں گزاروں گا تو ایک دم اللہ کے نبی پر وحی تو جب وحی آتی تھی اب پسینہ پسینہ اور آنکھیں بند ہو جاتی تھی تو حضرت عیشہ نے کہا خولہ خولہ چکر چکر وحی آگئی وحی آگئی خولہ نے جب دیکھا تو اور زور سے رونا شروع کر دی کس بات پر کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے یا میرے خلاف جب وحی ختم ہوئی تو آپ میں پسینہ پہنچا اور مسکراتے ہوئے فرمایا خولہ تجھے مبارک ہو اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے اور یہ ایک فیصلہ قرآن میں لکھا جائے گیا ہے اس کو قرآن کا حصہ بنائے گا اسے حدیث کا حصہ نہیں بنائے اور اسے اٹھائی ثمہ پہ رہا ہے اسے شروع کروایا گیا قد سمع اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجہا وتشتکی علی اللہ واللہ یسمر تحاورکما ان اللہ سمع بصیر الذین يظاہرون منکم من نسائهم ما هن امہاتهم ان امہاتهم اللہ اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکر من القول وزورا فَإِنَّ اللَّهُ لَعَفُونَ غَفُورِ اتنا خوبصورت کلامت رہا ہے اٹھائی ثمہ پہ رہا سورہ مجادلہ نامی مجادلہ رکھا مجادلہ جھگڑا کرنے والی اور جھگڑا کرنے والی اللہ کے نبی سے جھگڑا نامی مجادلہ ہے ہاں ہم نے سن لیا اس کی بات کو جو آپ سے بات کر رہی تھی یہ تو ترجمہ ہیں لیکن سورتحال کیا ہے جو ترجمہ کبھی حقیقت کو نہیں بتایا کرتا یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا کہ اے میرے محبوب یقینا اللہ نے سنا میں نے نہیں کہا قد سمعت ہو لفظ اللہ میرے محبوب اللہ نے اپنی اس بندی کی فریاد کو سنا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خامند کے بارے میں آپ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کروا رہی تھی اور اس عدالت میں میں بھی موجود تھا اور میں نے یہ فیصلہ اپنی بندی کے حق میں کر دیا اور اس طلاب کو ختم کر دیا اور اس کا جرمانہ رکھ دیا کہ غلام آزاد کرے اور بی بی حلال ہو گئی یا مسکینوں کو کھانا کھلائے یا روزے رکھے بی بی حلال ہو گئی یہ واحد امت ہے جن کی فریادوں پر اللہ تعالی نے قرآن کو اتارا یہ واحد امت ہے جن کی دعاوں پر آسمان کے فرشتے اترے ترسِ قرآن ڈاٹ کام ڈاٹ کام مہم ڈاٹ کام